اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہندوستان کی آچھے ریاستوں کی تمام سات سٹیٹوں پر زمنی انتقابات کے لیے صبح ساتھ ویسے ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے بیہار اتہ پردش مہاراشتہ حریانہ تلنگانہ اور اوڑیسا کے ساتھ اسمبلی حلقوں میں آج یعنی جمعیرات کو زمنی انتقابات کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے بیہار میں مکمہ اور گوپالگن سٹیٹوں ممبئی میں اندھیری ایسٹ ہریانہ کے آدمپور تلنگانہ میں مونگوڑ اوڑیسا پردش میں گولا گورا کھنات اور اوڑیسا کے دھام نگر میں اسمبلی زمنی انتقابات کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے ان سٹیٹوں پر ایم ایل اے کی موت یا پارٹی بدلنے کے بعد استفاہ دینے سے خالی ہوئے سٹیٹوں پر زمنی انتقابات ہو رہے ہیں گوپالگنج اسمبلی حلقے میں کل تین لاکھ اکتیس ہزار سے زیادہ ووٹرز اپنے حق رائدہی کا استعمال کر رہے ہیں اس علاقے میں پولنگ کے پورا منع نقاط کے لیے تین سو تیس پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں ہریانہ کے سی ایم منوحلال کچھن نے ووٹنگ سے پہلے ٹویٹ کیا میں آدمپور کے تمام ووٹروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آج کے زمنی انتقاب میں بھاری تعداد میں ووٹ ڈالے اور آدمپور اسمبلی کے اب تک کے تمام ریکارڈ توڑ کر تاریخ بنائے تیلنگانہ کے مونگوڑ سیٹ پر بھی زمنی انتقابات ہو رہے ہیں لیکن ووٹنگ کا آغاز ہونے سے قبل تیلنگانہ پولیس نے بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کو عبداللہ پور میں اٹھانے علاقے سے حراست میں لے لیا بندی سنجے نے الزام لگایا کہ حکمانہ ٹی آر ایس پارٹی کے ودرہ اور قائدین انتقابی خواہیت کی خلافتی کرتے ہوئے لوگوں کو ڈر آ رہے ہیں یا لالج دے رہے ہیں آلینیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے جنرل سیکریٹری مولانا قالی صحیف اللہ رحمانی نے کریلا ہائی کورٹ کے قلعہ سے متعلق فیصلے پر اپنا ردیمال ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا یہ فیصلہ خانون کی تشریح سے آگے بڑھ کر خود خانون وضع کرنے کے درجے میں ہے جو یقیناً عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے عدالت کا فریضہ ہے کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی تشریح کریں اور جو معاملہ سامنے آئے اس کو اس پر نوٹ کریں نہ یہ کہ وہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کریں یا آپ نے آپ کو اس میں رد و بدل کا مجاز سمجھے اسلام میں شوہر وہ بیوی کے درمیان علاہدگی کے لیے تین طریقیں متعین ہیں اور یہ قرآن وہ حدیث سے ثابت ہے اول تلاغ جس کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے اور تاکیت کی گئی ہے کہ وہ اس کا بیجہ استعمال نہ کرے دوسرا خلا جس میں شوہر اور بیوی کی باہمی رضا مندی سے تلاغ واقع ہوتی ہے اس صورت میں بھی بیوی ایک طرفہ طور پر خلا نہیں کر سکتی یہ بھی تلاغ ہی کی ایک صورت ہے البتہ اس میں شوہر وہ بیوی کے آپس ہی مفاہمہ شامل رہتی ہے تیسری صورت فسق نکاح کی ہے جو عدالت کے ذریعہ انجام پاتا ہے اگر بیوی علاہدگی چاہتی ہو تو اور شوہر تلاغ دینے کو تیار نہ ہو تو اب کورٹ کے ذریعہ فیصلہ ہوتا ہے اگر کورٹ نے محسوس کیا کہ واقعی عورت مظلوم ہے تو نکاح فسق کر سکتا ہے اور اگر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ عورت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے تو درخواست رت کر سکتا ہے خوران وہ حدیث زوجین کے درمیان علاہدگی کی یہی تین صورتیں ثابت ہیں لہٰذا خلا میں بھی شوہر کی رضا مندی ضروری ہے واراناسی پولیس نے وشوا ویدک سناتھن سنگ وی وی ایس ایس کے سربراہ جیتندر سنگھ ویس سنگھ کو نوٹیس جاری کی ہے کہ وہ گینوا پیم معاملے سے جڑے پانچ کیسس کا پاور آف ایٹورنی چیف نشٹر یوگیہ جیتینات کو دینے کے اعلان کی وضاحت کریں انسپیکٹر چوک شیف کاند مشرا نے اخبارات میں شاہر بیان کے حوالے سے جیتندر سنگھ کو نوٹیس جاری کی وی وی ایس ایس سربراہ نے کہا ہے تھا کہ وہ وی وی ایس 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 یا اس سے جڑے لوگوں کی طرف سے مختلف عدالتوں میں لڑے جارے ہیں تمام پانچ مقدمات کا پاور آف ایٹورنی چیف نشٹر یوگیہ جیتینات کو دے دیں گے گزرات کے مروبی کیبل بریج کیس میں سرکاری وکیل وینچل نے باس سنسنی قید انکشافات کیے ہیں انہوں نے فارنسک سائنس لیبوریٹری ریپورٹ کے حوالے سے کہا کہ ٹھیکردار نے کیبل نہیں بدلے تھے زنگ آلو تاروں کو صرف پینٹ کیا گیا تھا اور فلورنگ تفجیل کی گئی تھی پانچال نے ایف ایس ایل کی تفصیلی ریپورٹ مہربن لفافے میں گویشتہ شام فرسٹ کلاس جیوڈیشنل مینسٹریٹ موری بھی کو سونپی ہے ایڈیٹر گلڈس آف انڈیا نے کہا ہے کہ دہلی پولیس نے جس طرح دیوائر کے ایڈیٹرز کے مکانات دفاتیر اور نیوز روم پر دھاوے کی ہیں اور زبطی کی ہے اس سے انہیں کافی تکلیف بھی ہے گلڈ نے ایک بیان میں کہا کہ جس اجلت سے پولیس نے کئی مقامات پر دھاوے کیے وہ غیر مناسب ہے گلڈ نے دہلی پولیس سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں دائر کردہ تمام شکایت کی غیر جانب داری سے بہمقصد تحقیقات کریں اور جمہوری اصولوں کے مغایر دھرانے دھمکانے والی چالیں اختیار نہ کریں گلڈ نے کہا کہ تلاشی دھاوے اور زبطیاں خواہد کے خلاف فرضی ہے اور یہ دارانے دھمکانے والا طریقہ باعث سے تشویش ہے دہلی پولیس نے 31 اکٹوبر کو دوائر نیوز پورٹل کے ایڈیٹرز کی رہائش گاہوں پر دھاوے کیے تھے بی جے پی آئی ٹی سیل کے چیف عمید مالویہ کو بدنام کرنے کے الزامات کے سلسلے میں یہ کاروائی کی گئی تھی اتوبردش کے شاہ جہاں پور کی ایک مسجد میں قرآن مسجد کے نسخہ جلا ہوا پایا جانے کے بعد احتجاج درچ کروایا گیا پولیس نے اس سلسلے میں ناملوں افراد کے خلاف ایف آئی آر درچ کی اور علاقے کے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے سپریٹینڈنڈ آف پولیس ایس آنن نے بتایا کہ پولیس کو اطلاع دی گئی کہ ایک مذہبی صحیح فے کے بعض صفحات جلے ہوئے پائے گئے ہم نے فوری اس معاملے کا نوٹ لیا اور حساسیت کے ساتھ اس معاملے سے نمٹ رہے ہیں خاتیوں کو جل سے جل گرفتار کرنے کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں گوشتہ سال ہندوستان نے تقریباً 84 بلین ڈالر کی براراز غیر ملکی سرمایہ کاری کا ریکارڈ حاصل کیا ہے یہ بات آپ بقو بھی جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کوئیڈ ونیس وبا اور جنگی حالات سے نبر و آزمہ ہیں اس کے باوجود ہندوستان اقتصادی ترقی کے راہ پر گامزن ہے دنیا عالمی بہران سے گزر رہی لیکن ہندوستان کا مستقبل روشن ہے کرناٹا کے ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ فطرت اور ثقافت کے درمیان خوبصورت ہم آہنگی دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم نیندر موڈی نے بینگلورو میں انویسٹ کرناٹا سمیٹ 2022 کا افتتاہ کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا وزیراعظم نیندر موڈی نے کہا کہ عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے باوجود ہندوستان کی معیشت کی بنیاد مضبوط ہے اور دنیا اسے تسلیم کر رہی ہے چیف نشتر مغلی بنگل ممتہ بنیر جی نے شہریہ ترمیم خانون کے امکانی نفاظ پر آج مرکز کو نشانہ تنقید بنایا اور دعویٰ کیا کہ بی جے پی گجرات اسملی انتقابات سے پہلے یہ مسئلہ اٹھا رہی ہے چند گھنٹوں بعد مرکزی مملکتی وزیر پرمانک نے زور دے کر کہا کہ ملک بھر میں آہستہ آہستہ سی اے نافذ کیا جائے گا وزرے کے مرکز نے گوشتہ روز تین ممالک کی اقلیتوں کو انیس سو پچھپن کے شہریت قانون کے تحت ہندوستان کی شہریت دینے کا فیصلہ کیا ہے محمتہ نے چیننگی کو روانہ ہونے سے پہلے کہا کہ یہ سیاست بند کرو وہ لوگ محض گجرات میں انتقابات کے پیش نظر یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہم انہیں اس پر عمل آوری کرنے نہیں دیں گے ہمارے لئے سب ہی ہندوستان کے شہری ہیں ہمیں اس کے خلاف ہیں مرکزی وزیر پرمانک نے بگ ڈوگرا ائرپورٹ پہنچنے کے بعد کہا کہ اس خانون کو پورے ملک میں نافذ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سی اے مظلوم اور محروم ہندووں اور دیگر کے لیے ہے اسے نہ صرف گجرات بلکہ سارے ملک میں رفتہ رفتہ نافذ کیا جائے گا سعودی عرب نے امریکی عدداروں کو ان انٹیلیجنس اطلاع سے واقف کر رہا ہے کہ ایران مملکت پر یقینی حملے کی تیاری کر رہا ہے تین امریکی عدداروں نے یہ بات بتائی ان اطلاع سے سعودی عرب پر امکانی حملے کے بارے میں تشویش بڑھ گئی ہے یہ اطلاع ایک ایسے وقت آئی ہے جب جو بیڈن انتظامیہ احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن کے لیے تہران پر تنقید کر رہا ہے اور یوکیرین جنگ میں استعمال کے لیے روس کو سینکرون ڈرونز اور ٹیکنیک کی مدد فرام کرنے پر اس کی مضمت قضا ہے امریکی قومی سلامتی کانسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم عملے کے خطرات کے تعلق سے تشویش میں مبتلا ہیں اور فوجی و انٹیلیجنس چینلز کے ذریعے مستقل سعودیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں کانسل نے کہا کہ ہم ہمارے مفادات اور خطے میں ہمارے پارٹنرز کے دفاع میں کاروائی سے پس و پیش نہیں کریں گے سعودی عرب نے ان اطلاعات پر تفسرے کی ذرقاستوں کا فوری کوئی جواب نہیں دیا ایک ہم اطلاعات میں ایرانی مشن نے بھی کوئی تفسرہ نہیں کیا انٹیلیجنس اطلاعات کی توسیق کرنے والے ایک اطلاعات نے اسے ٹھوس خطرہ قرار دیا اور کہا کہ ارتالیس گھنٹوں کے اندر حملہ ہو سکتا ہے تلنگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجے نے احتجاج کرتے ہوئے آج مطالبہ کیا کہ غیر مقامی اور ٹی آرس خائدین کو مونگوڑ حلقے سے باہر بھیجا جائے جہاں آج زمنی انتقابات ہو رہے ہیں بی جے پی صدر بندی سنجے جو زمنی انتقابی حلقہ مونگوڑ جا رہے تھے چارشنبے کی دیر رات عبداللہ پور میٹ میں وی جے وارا ہائی وے پر پولیس نے انہیں روک لیا شروع میں پولیس نے بندی سنجے کے خافلے کو ملاک پیٹ پھر ونست علی پورم میں روکا اور آخر میں اسے عبداللہ پور میٹ پولیس ٹیشن میں منتقل کر دیا گیا مونگوڑ اسمبلے حلقے کے بی جے پی امیدوار کے راج گوپال ریڈی نے چارشنبے کی رات ریٹرننگ آفیسر اور نلگنڈا سپریٹنڈ ناک پولیس سے مطالبہ کیا کہ ٹی آرس خائدین کے خلاف فوری کاروائی کی جائے جو باہر سے انتقابی مہم کے لیے مونگوڑ آ رہے ہیں راج گوپال ریڈی نے اپنے کیڈر کے ساتھ مونگوڑ اسمبلی حلقے کے چنڈور میں ریٹرننگ آفیسر کے آفیس تک مارچ کیا تلنگانہ مونسپل ایڈمیسٹیٹن اینڈ اربن ڈیولپنٹ کے وزیر کیٹی رامہ راؤں نے اعلان کیا کہ ریاستی حکومت نے ایلوی نگر اور پانچ دیگر اسمبلی حلقوں میں ایک ہزار مربعہ گستک کی آرازی کو ریگولرائز کرنے کے لیے جی او نمبر ایک سو اٹھارہ جاری کیا ہے اس فیصلے سے ان ہزاروں خاندانوں کو راحت ملے گی جو تقریباً پندہ سال سے پریشان ہیں ایلوی نگر کے سرونگر اسٹیڈیو میں منقیدہ منہ انگرم میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کے ایٹی آر نے کہا کہ فیرس میں شامل کالونیوں کے نام جی او میں شامل کیا جائیں گے جبکہ ایٹی آر آرڈر کی باریک تفصیلات پڑھ رہے تھے چھے اسمبلی حلقوں میں چمالیس کالونیوں کے مکینوں اور نمائندوں نے خوشی کا اظہار کیا کانگرس خائد راہول گاندی نے آج انسانی ہمدردی کا غیر معاملی مظاہرہ کرتے ہوئے یاترہ میں ایک ضعیف خاتون کے اچانک گر پڑھنے پر اسے فوری تیبی امداد فرام کی یاترہ کے آٹھویں دن صبح بالانگر کوکٹ پلی سے یاترہ پٹھنچرو تک پہنچی راستے میں ایک مقام پر خواتین کی کسیر تازاز راہول گاندی سے ملاقات کی منتظر تھی راہول جیسے ہی خواتین سے ملاقات کے لیے آگے بڑے حلقی بھگڈر میں ایک ضعیف خاتون گر پڑی راہول گاندی نے فوری سیکریٹی کا حصار ٹوڑ کر اس خاتون کے پاس پہنچے اور اسے پانی پھلایا انہوں نے خاتون کے پیر کو پٹی بندھنے کا انتظام کیا راہول گاندی نے اس ضعیف خاتون کو گلے سے لگا لیا اور ان کی دعائیں حاصل کی تلنگانہ ہائی کورٹ نے عدداروں پر شدید برہمی ظاہر کرتے ہوئے انہیں تاریخی عمارتوں کے تحفظ اور ان کی تذیعنوں کے معاملے میں جاری مقدمے کے دوران 22 نومبر کو شخصی طور پر حاضر ہونے کی ہدایت دی چیف جسٹیس عجل بھویان اور جسٹیس سیوی بھاسکر ریڈی پر مجتمیل بینچ نے سیکریٹری محکومہ فائننس مینیجنگ ڈیریکٹر تلنگانہ اسٹیٹ ٹیوریزم کمیشنر مجلیز بلدی عظیم تر ہیدر آباد کمیشنر ہیدر آباد میٹرپولیٹن ڈیولپنٹ ایتھارٹی کو سمن جاری کرتے ہوئے ہدایت دی کہ وہ 22 نومبر کو صبح سارے دس بجے شخصی طور پر حاضر عدالت رہیں درخواست مفاد عمار جس میں بل فورٹ پیلیس کے تحفوظ اور اس کی تذیعنوں کے سلسلے میں درخواست کی گئی تھی تلگانہ ہائی کوٹنس معاملے میں متدد مرتبہ ہدایت جاری کیا جانے کے بعد مطالقہ محکومہ جاس سے کوئی تفصیلی ریپورٹ عدالت میں پیش نہیں کی گئی درخواست گزار دیپک کانت گیر ہیدر آباد ہریٹیج ٹرس نے عدالت کو بتایا کہ مسلسل نمائندگیوں اور ہدایت کے باوجود محکومہ فائننس کی جانب سے اس تاریخی عمارت کے تحفظ کے لیے پچاس اور کے تخمینے کے مطالقہ تفصیلی ریپورٹ پیش نہیں کی گئی ہے جس پر عدالت نے کہا کہ متدد ہدایت کے باوجود حضیداروں کی جانب سے عدالت میں ریپورٹ پیش نہیں کی گئی ہے جو کہ ناقابل فہم ہیں حج 2023 کے لیے تلگانہ میں آزمین حج سے درخواستوں کی تلبیہ اور دیگر انتظامات کے مسئلے پر صدر نشین تلگانہ حج کمیٹی الہاج محمد سلیم نے چیف ایکزیگری آفیسر حج کمیٹی آف انڈیا یا خوب شیخ سے فون پر بات چیت کی محمد سلیم نے کہا کہ وہ آئندہ ہفتے ممبئی پہنچ کر درخواستوں کی تلبیہ اور دیگر امور پر بات چیت کریں گے چیف ایکزیگری آفیسر نے بتایا کہ حج کمیٹی آف انڈیا نے درخواستوں کی تلبیہ کا شیڈل تقریباً تیار کر لیا ہے اور ڈسمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں مرکزی وزیر اخلیتی امور سمرتی ایدانی سے ملاقات کا وقت لے کر درخواست فارم جاری کیا جائیں گے یاکوب شیخ نے بتایا کہ انقریب ملک کی تمام ریاستتی حج کمیٹیوں کے سود و نشین کا اجلاس طلب کیا جائے گا جس میں حج دوزار باویس کے تجربات کی بنیاد پر دوزار تیویس کے منصوبے کو خطیت دی جائے گی محمد سلیم نے کہا کہ تلگانہ حج کمیٹی آزمین حج کے انتظامات میں ملک میں ہمیشہ سرے فرجت رہی ہے چیف نشک کے چندر شکراؤں نے آزمین حج کی خدمت کے لیے نہ صرف فنڈز جاری کیا بلکہ شخصی طور پر عوضیداروں کے ذریعے معلومات حاصل کرتے رہے ہیں حیدرباد میں ٹرافک جرمانوں سے بچنے کے لیے گاڑی سوال ٹرافک وانین کی خلاف فرضی کر رہے ہیں عام طور پر موٹر سائیکلوں اور کاروں کی نمبر پلیٹس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہے یا پھر ان نمبر پلیٹس کو نکالا جا رہا ہے تاکہ ٹرافک جرمانوں سے بچا جا سکے ٹرافک پولیس نے ایسے افراد سے سختی سے نمنٹنے کے لیے گاڑیوں کی تلاشی کی کاروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے اس محیم کے دوران نمبر پلیٹس غائب کرتے ہوئے پکڑے جانے والی گاڑیوں کو ضبط کر کے گاڑی سواروں کے خلاف دھوکہ دہی کا مخدمہ دچ کیا جا رہا ہے نوجوانوں کی اکثریت جرمانے سے بچنے کے لیے نمبر پلیٹس نکال رہے ہیں یا پھر ان میں چھیڑ چھار کر رہے ہیں بعض افراد نمبر پلیٹ کے چار نمبروں میں سے ایک کو ہٹا رہے ہیں یا اس پر پلاسٹک کور لگا رہے ہیں ٹرافک پولیس نے آپریشن روپ کے بعد بغیر نمبر پلیٹس لائی جا رہی گاڑیوں پر توجہ مرکز کھلی ہے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے نوم تقیب صدر ملکار جن کھرگے نے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ میں شامیل افراد کے جذبے کی بھرپور ستائش کی کھرگے نے کل شام بوین پلی میں راہل گاندی کیمپ میں شامیل افراد سے ملاقات کی اور ان سے یاترہ کے تجربات پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے کنیہ کماری سے یاترہ میں شامیل کانگریس قائدین اور انجیوز کے نوائندوں سے مختصر خطاب کیا ٹویٹر پر ملاقات کی تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے ملکار جن کھرگے نے کہا کہ راہل گاندی کے ساتھ یہ ٹیم 3500 کلومیٹر پائدل چلے گی اور ان کا جذبہ پارٹی کیاڈر کے لیے حوصلے کا باہت ہے انہوں نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترہ ایک خاموش انقلاب کا آغاز ہے جو ملک میں سیاسی منظر کو تبدیل کر دے گا جی آر ایس کے کارگزار صدر تارک رامہ راؤ نے آج بی جے پی خائدین کو انتباہ دیا کہ اگر آپ تشدد چاہتے ہوئے ایوام کو مشتعل کریں گے تو ہم یقینی طور پر جنگ کرنے تیار ہو جائیں گے تارک رامہ راؤ نے وزرد اقلاب حمد محمد علی اور پارٹی کے دیگر خائدین کے ساتھ مل کر آج بی جے پی کے حملے میں زخمی ہوئے ملک زلہ پریشت چیئرمن کے جگدش کی عادت کی جو شہر کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج ہے بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے تارک رامہ راؤ نے بی جے پی کے خائدین پر شدید برہمی ظاہر کی انہوں نے کہا کہ تشدد برپا کرنا آپ کو جو نظریہ ہے اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس طاقت اور حمد ہے لیکن اس میں عام آدمی پریشان ہو جائے گا تشدد کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے انہوں نے بی جے پی خائدین کو اوچھی سیاست اور گمراکن بیانات دینے سے باز آنے کا مشورہ دیا تو یہ تھا آج کا قبر نامہ تو دیجئے اجازت اللہ